موسیقی 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 عملات حاجز پہ بات کریں گے کہ آہ کیا ہوگا کیا قانون کہتا ہے آگے کیا ہوگا بات چل رہی تھی مائنس عمران خان پر یہ حکومت قائم کر رہی ہے کہیں واقعی سب کے وزیر آدم عمران خان کو آہ اس پارلیمانی سیاست سے دور کرنے کی یہ سازش ہیں یا کہ یہ سچائی پر مبنی ہیں سٹوڈیو مرسد موجود ہیں آپ سینئر جنرلس ہیں کئی دوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں زیشان ایمار صدیقی صاحب صدیق صاحب خوش حمدید کہیں گے آپ کو شو میں زیشان آپ نے دیکھا کہ آہ زہور نامی شخص جو کہ لے کے بیٹھا ہے تمام آہ وہ تحائف اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا پھر ایک ڈیل بنی پھر مجھے سے دکازہ کیا جائے گی کیش کے صورت میں آپ نے ہمیں پیرمنٹ کرنی ہے اب ٹھیک ہے یہ سب یہ آپ کو لگتا ہے ہے کہ ابھی بھی خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ الزام ہے یہ بھی ساجد سب سے پہلے تو آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں ہی ماشاء اللہ ساری بات ہے آپ نے وضعات کر دی ماشاء اللہ تھے اب اس میں مزید اضافہ کرنے لیے بات ہے توشہ خانہ کی آپ جو بات کر رہے ہیں دیکھیں توشہ خانہ عمران خان صاحب جو توشہ خانہ کے تحائف جو بیچے ہیں کچھ کچھ کا تو عمران خان صاحب اعتراب بھی کر چکے ہیں آپ کی جس کا انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ جو چیزیں بیچیں تھی وہ چیزیں بیچ کے میں نے جو ہے بنی گالہ ادھر اور جو ہے سڑکے بنائیں تھی اب جبکہ شازیب خان زادہ کے اس پروگرام کو لے کے سوشل میڈیا پر ایک سمجھے ایک ٹرینڈ چلا نہ کہیں گے نا اب ٹرینڈ چلا دیا اچھا ان کا اصل جو مقصد ہے توشہ خانہ میں تو ان کو ناہل کر دیتے ہیں آپ نے غلط کیا توشہ ہماری جو بھی عدالتیں ہیں وہ شواہد پر فیصلے دیتی ہیں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے خلاف شواہد ملل ایکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے ان کو ناہل کیا ہے شواہد کی بنیاد پر کیا ہے تمام شواہد انہوں نے پھر اس کو بتایا بھی اس کے بعد بھلے پی ٹی آئی کہیں بھی جاتی رہے اپیل کہیں بھی کرے لیکن عمران خان اب اس جس کا اطراف کر چکے ہیں کہ میں نے توشہ خانہ سے جو ہے تاہف لیے اور ان کو سیل ایک نیا سکینڈل شازیب خان زادہ اب آپ کو بتا ہے پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست ہے وہ شروع سے یہی ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی بھی چیز سامنے آ جائے تو یہ لوگ اس کے خلاف جو ایک محاس کھول دیتے ہیں محاس کھول دیتے ہیں میں یہ سی چاہوں گا کٹیڈو کریں انسان دوست پارٹی کے چیئر میں میں جوائن کر چکے ہیں کیس منصور شیخ صاحب خوش آمدید کہیں گے کیس منصور آپ کو شو میں چاہوں گا کہ چونکہ کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے افواج پاکستان کے لیے اسٹیٹمنٹ دیے گئے تو نہ صرف آپ نے دیکھر لوگوں نے بھی کنڈیم کیا بزنس کمیونٹی نے بھی کہا کہ جو ہمارے ریاستی اداروں کے لیے بات کی جائے گی وہ ہمیں قابل برداشت نہیں ہیں میں اس پہ آتا ہوں پہلے مجھے یہ بتائیے آپ نے دیکھا کہ ایک ہماری ریاست پاکستان کے وزیر آزم تھے ماضی کے فارمر جس کا نام تھا وزیر آزم عمران خان صاحب ان پر یہ جو اسکینڈل آیا ہے گھری کا جو کہ تحاف بیچے گئے پین ہے کفلنک ہیں جن کی ہیرے کی مالیت پانستو لگا کے وہ خرید کے پھر بیچے گئے ہیں کیا یہ درست ہیں یا کہ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی الزام ہے مجھ پر دیکھیں بڑی انسینٹن پوزیشن ہے پاکستان کی یہاں پہ بڑے دکھ کی بات ہے ایک وزیر آزم صاحب نے خانہ کعبہ لگی ہوئی اور ایک صرف سنگل ووچ انڈا ورل تھی وہ اور اور اوپر سے اسلام کے لیکچرز یہ بہت دیتے ہیں بڑا افسوس ہوا یہ چیز دیکھیں کچھ بھی ہو آپ کو سیل اوت نہیں کرنے چاہیے تھے وہ بھی آوٹ آف کنٹری آپ ملک میں کور کرتے چلیں کچھ ایک رسپیکٹ رہتی آپ نے دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دیا دنیا میں پاکستان کچھ اتنے لیڈرز گفت دیتے تھے وہ یہی سوچیں گے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آج آپ دیکھ لیں سعودیہ کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ دکھ ہے انہیں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ووچ دی گئی اور پاکستان کی اب کریڈیبلیٹی دیکھیں کہ دنیا کی مہنگی ترین ووچ دی گئے دنیا میں ایک ہی یہ ووچ بنی اور اس ووچ کو کوڑیوں کے بھو بیچا گیا اور دکھنے کی نوبت کیا ہو گیا تھا ہمارے کہا تو انہیں اتنے پیسے کیوں چاہیے تھے ہمارے پیسے انہوں نے لے لیے تو اس کا کرنا کہا تھا انہوں نے ہمارے پاکستان کا نام گرا کے بہت افسوس ہوا یقین کرے میں تو سو نہیں سکتا جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا گلٹی فیل ہوا کہ کوئی ایسے کر سکتا ہے ہمارے پاکستان مجھے جیسے ایک عوضے دار ٹھیک ہے اچھا اچھا اس پہ اس پہ پھر کہتے ہیں سونے پہ سو آگا کئی حکومتوں میں وزارتوں کے مزے لینے والے جناب فواد چودری صاحب نے اس عمر ظہور نامی شخص کو ووٹسپ کیے ہیں وہ بیانہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو تو رہنے دیا ہوتا شہزاد اکبر تک تو معاملہ ٹھیک تھا پھر اب اس کی بات اس پہ نیجی ٹی وی پہ کیسز انکر پر کیسز پھر یہ کہنا کہ ہم پر یہ الزامات ہیں تو یہ 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 کس طرح کی طرز سیاست ہے منصور دیکھیں فواد چودری شیخ رشید اور گل صاحب کی باتوں کو سیجتنا لیا کر رہے نہ سنا کریں ان لوگوں کا ہے کیا ان کی نوکری ہے ان کی جوب ہے ہم دیفنیٹلی آج یہ جائیں گے آج فواد چودری بھی کسی طرح جو رہا بیٹوس پارٹی آنے کتنے سوچیز کر رہا ہے نہیں رہتے اس کو ان کی باتوں کو سیریس نہ لیں ملک کے ساتھ جو غلط ہوا وہ خان صاحب نے کیا گھڑیاں اور چیزیں بیج کیا اور یہ تو ابھی صرف گھڑی آئی گا ہے اس کے علاوہ جو ساڑھے تین سال میں کتنے اور گفٹس آئے ہوں گے اس کی ڈیٹیلیں بعد میں پتہ چل رہی ہوں گی ہمیں ابھی وہ آنا باقی ہے اور وہ وزیر عادت نے آکے گھڑیاں بیج دیں کوڑیوں کے ہاتھ کے جی پرائم نیسٹر نے اتنی مرسیڈیز نے رکھی تھی اتنی کر دی بین سے بیج دی وہاں کی مطلب یہ ڈراما کرنے کی ضرورت کیا تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیس ٹھیک ہے کیس مرسل صاحب آپ نے بھی گزشتہ دن ایک ریلی آگنائز کی جس میں عوام کی کسیر تعداد تھی تو کراچی میں آپ نے بینرز بھی لگائے ہوڈنگز لگائیں کن کن شخصیات نے وہاں پہ آئے وہ اور انہوں نے خطاب کیا اور آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے اداروں کے جو افسران ہیں ان کی حوصلہ افضائی میں یہ نکالی لیکن کوئی سیاسی مقصد اس کے پیچھے تو نہیں تھا آپ کا کیس منصور دیکھیں سیر آپ کے سامنے ہیں آہ کل رات کو بھی شہادت ہوئی ہے آرمی میں ہم آپ یہ بتائیں کہ بائیس کروڑ عوام نے اپنا حق ادا کیا ہم میں نہیں کتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ریلیز کتنی نظر آ رہی ہیں کتنی پریس پانٹنز نظر آ رہی ہیں ہم وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں بائیس کروڑ کے کوئی بزنس کیومنیٹی کوئی ڈاکٹر ہے کوئی لائر ہے لٹائیڈ فورسز والا ہے ایک پیچ پہ آ گئے ہیں یہ اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ملک دشمن اناثر کو ہم برداشت نہیں کریں گے اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ کی گئی جن لوگوں کو اور انہوں نے یہ کہا گیا کہ جب ہم کی رپورٹ کو کمزور کریں ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور الحمدللہ ہر طبقے کے لوگوں نے آ کے یہ میسج دے دیا پورے پاکستان کے لوگوں کا ان دشمنوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے تھے دیکھیں آپ فوج کو گندہ کر کے حصت راتل نہیں کر رکھتے ہم بچے بچے کو پتا ہے آپ بتائیں آپ کی فوج گزرتی ہے تو سلوٹ بچے بھی مار رہے ہوتی ہیں ایسا ہی ہے سال کا ساتھ سال کا کیا آپ ان کو غلط کر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم بہت سوس کی بات ہے آپ آج سکون آجا آپ بتائیں کراچی میں جو اتنا سکون آجا وہ کس کی وجہ سے آیا آپ کی رینجر آپ کی فوجس کی وجہ سے آیا آپ بتائیں کتنے یہاں ٹیرریزمز کی ایک آگ تھی پھر آپ وانہ وغیرہ میں دیکھیں سر امریکہ بیس سال میں وہاں پہ نہیں کر سکا افغانستان اور پاکستانی اتواز نے کتنی جلدی اپنے ایریے کو سٹرونگ کیا سواد کو کیسے کیا کس نے کیا آپ سواد جا ستے رہے ہیں صحیح کا آج آپ ان کے اوپر کر رہے ہیں آپ تو ملک کے دشمن ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں کسی کا نام نہیں دے رہا جو بھی اب میں نے تو یہ اپیل کی ہے کہ جسیس صاحب سے پرام میسٹر سے کہ بھائی جو فیس بک پہ جس کی آئی ڈی سے یہ مسیج جنگے ہیں اس آئی ڈی کو بلاؤگ کر رہے ہیں اور جس آئی ڈی سے کیس منصور جس آئی ڈی سے یا جس ایک آئنٹ سے یہ زہر افشانی ہو رہی ہے یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں ان کو بھی اس کیا جائے ہوں گا ہمیں پتہ تو چلے نا سر بیٹ پہ کون ہے ہم 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 پتہ چلے اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے گورمنٹ کو ہم چینلز پہ میڈیا پہ آکے ڈسکلوز کرنا ہے کہ بھائی یہ چہتر یہ ایک پوسٹ ہے اس بندے کی پوسٹ ہے یہ یہاں ایجرسٹ کرتا ہے کیا ہے ہم دیکھیں یہ پیچھے سے جب فنڈنگ ہوئی یہ بھی پتہ چلنا چاہیے تو آپ آواز کو کمزور کر کے آپ آپ کے آپ نیوکلیئر پاور ہیں آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں اپنی افواج کو ہم نیوکلیئر کی ہر طریقے سے حفاظت کر دی دل و جان سے آپ اس کو کمزور کر رہے ہیں بیشہ مانچ سیٹ کے لیے بیشہ آپ دیکھیں یہ ادارہ ساری عمر رہے گا سیاستدان آتے جاتے رہیں گے ہم کتنے عرصے کوئی چھے مینے رہے گا کوئی سال رہے گا کوئی دو سال رہے گا کوئی پہلے بنتا ہے کوئی نیچے گرتا ہے لیکن یہ ادارہ رہے گا یہ ادارہ ہے آپ کا ملک قائم ہے جو ادارہ نہیں آپ کا ملک قائم نہیں رہ سکے گا اس لیے لوگوں کو ہوش کے ناکن لینے ہیں کہ خدارہ ایسے شیطانوں کے پیچھے مت جائیں جو آپ کو آپ کی پہنچ کے قلاب گمراہ کر رہے ہیں یہ بہت ظلم کی بات ہے لیکن الحمدللہ ہماری قوم اکل مند ہے آج آپ دیکھ لیں کتنے درمیں کی ہیں انہوں نے ایک پارٹی نے بارہ بندے پندرہ بندے بینز بندے ہم آپ بتا دیں ریلی میں کتنے بندے ہیں ہم ہم پورے پاکستان سے ریلی آ رہی ہے کراچی سے بیجے گئے ہیں وہ ہر صوبے سے آ رہے ہیں فلائم میں نتنے لائم پی کوئی نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا عشق فوج کی وجہ سے کیوں انہیں پتہ ہمارے میں فوج سے عشق ہے ہر قوم کے ہر بہن بیٹی بھائی بچے سب کو پیار ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک قائم رہے گا کوئی شخص آج اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا ہماری فوج قائم رہے گی انشاءاللہ اور یہی ہمیں چاہیے ہمیں غلامی نہیں چاہیے ہمیں اپنا ملک چاہیے اس ملک میں جہاں ہم پاکستان ملک ہے ملک ہے تو ہم ہیں شہیدوں کی ماہوں کو سلام اور پاک فوج کو سلام بہت شکریہ اکیس منصور آپ نے قیمتی وقت دیا بہت شکریہ آپ کا زشان میں چاہوں گا وہی سے آپ کنٹیڈیو کریں کہ ملک کی حرضہ سرائی بھی ہوئی لیکن خان صاحب کا جو یہ بیانیاں ہیں کہ یہ مجھ پہ الزام ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسٹوری میں کوئی جھول ہے یہ منگڑت الزامات خان صاحب پر لگائے جا رہے ہیں ان کی کیریکٹر اسیسنیشن کی جا رہی ہے تاکہ ان کے ورود بین کو کم کیا جائے دیکھیں خان صاحب کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تمام جو ان کے بیانی ہے تمام فلاو ہو چکے خان صاحب کی مین پاور تھی عوام عوام ان کے لیے جب ان پہ گجرہ والا پہ حملہ ہوا عمران خان صاحب بڑی توقع کر رہے تھے کہ مجھ پہ جو حملہ ہوا شاید اس کے بعد پاکستان میں عوام کا شدید ردعمل آئے گا ساجد عمران خان صاحب نے جب ان پہ حملہ ہوا اور ان کی حمایت میں جب عوام کا شدید ردعمل نہیں آیا نا تو عمران خان صاحب اسی وقت بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے اب جیسے آرمی چیپ کی تائیناتی کا ایک سب سے اہم مطالوہ تھا اس پہ بھی عمران خان صاحب بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب کوئی بھی نہیں ہے تمام جتنے لوگ پہلے ان کو لائے تھے جن کی سپورٹ ہے تھی وہ سب اب ان سے پیشے چلے گئے ہیں عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک پاور تھی وہ تھی عوام کی پاور اب عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ عوام کی پاور بھی موجود نہیں ہے جب انہوں نے آغاز کیا تھا لانگ مارچ کا اس وقت ہم بالکل مان سکتے ہیں ان کے ساتھ واقعی میں لوگ تھے بہت سارے لوگ تھے مصلاب آپ کا کہہ رہا ہے ان کے نظریہ نے ان کو نقصان پہنچا ہے اسی نظریہ نے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے ساجد آپ مجھے بتائیں نا اگر اس وقت کوئی قومی لیڈر ہے جس کی پورے پاکستان میں حکومت ہے تو اسے پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں ایک لیڈر پہ حملہ ہوتا ہے قاتلان حملہ اور اس کو گولیاں لگتی ہیں آپ مجھے بتائیں میرے کو تو شاید نہیں پتا کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اتنا شدید رد عمل آیا ہو جیسا آنا چاہیے تھا بے شک صحیح آپ مجھے بتائیں نا اگر ہم نے پورے شہروں میں آگے آگ لگتے میں دیکھی ہے ساجد اگر اگر یہ کہیں انہوں نے امن کا ہاتھ نہ چھوڑا کہ ایر چلیں دلاؤ گراؤ سے دور رہا جائے تو ایک آپ کا سمجھے بچکانہ سوال ہو گیا معصومانہ سوال میں کہوں گا کہ آپ سمجھ رکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکونان یا ان کے لیڈرز امن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو ہمیشہ استعال دنانے کی بات کی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ظاہر سی باتیں آپ پروگرام کرتے آ رہے ہیں آپ کے پاس تمام لوگ آتے ہیں آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے آپ مجھے بتائیں آج عمران خان صاحب کا آج کا بیان بھی آپ دیکھ لیجئے اب انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کا بیڑا گھرک ہو رہا ہے ہم جو اینٹ پہ ہم بھائی جب آپ حکومت میں آئے تھے دوہزار اٹھارہ میں تب بھی آپ کا یہ رونہ تھا کہ پاکستان ہمیں وینٹی لیٹر پہ ملا ہے ہم پاکستان کو جو ہے پتہ نہیں کہاں لے جا کے کھڑا کر دیں گے جب آپ حکومت میں آئے آپ کے کرزے کتنے تھے جب آپ حکومت چھوڑ کے گئے آپ کے کرزے کتنے تھے عمران خان صاحب کچھ بھی نہ کرتے عمران خان صاحب اگر خالق کرزے اتارنے کی پولیسی بنا لیتے ہیں تو شاید عمران خان صاحب کا بیانیہ شاید بک جاتا آپ پاکستان کی تاریخ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نا اہل ہو سکتے ہیں تو شکھ نا اہل ہوا ہے عمران خان صاحب کی نا اہلی کی جن پر تلوار ایک تو ایک کیسے پہلے ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی آگے تل کے عمران خان صاحب نا اہل ہوں گا اور مجھے پاکستان تاریخ انصاف کا ساجد کوئی مستقبل نظر نہیں آتا ہے فورن فنڈنگ کیسے لے کے ممنوع فنڈنگ اور دیگر کیسز بھی خان صاحب فیس کر رہے ہیں ابھی تو توشہ خانہ ہیں ابھی فورن فنڈنگ میں تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں آنی ہیں آپ کے بہت سارے کیسے ہیں بھائی کہاں سے پیسہ آیا کس کے اکاؤن میں آیا گا کس کے پاس گیا ابھی تو بہت سارے آپ کو بتا ہے ابھی تو بہت سارے کیسز کھلنا ہے ابھی تو ایک نیا پینڈورا باکس کھلنا ہے ابھی تو خالی توشہ خانہ کا آپ کے فیصلیات شروع ہیں لیٹس اپوز ہم سوچ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مبیانہ طور پر لیٹس اپوز آ خان صاحب کی نائل ہی ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کی کمانڈ کون سمالتے ہوئے آپ کو ۔ بانی کیم کے بات کرا ہوں بعد poisoning ۔ تو سارے qu ve جو جو اس ۔ پاکستان تحریک انصاف بحال ہوگا آج۔ پی ٹی آئی کیا عمران خان پاکستان تحریک انصاف سروڑ لیڈ گھڑے yes تو پاکستان ۔ محمد نوآل شریف صاحب ہے جیئیوہی مولانا فضل الرaimeان صاحب ہے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان ہے بھٹو صاحب جب سیاست کرتے تھے تو کہتے تھے یہ پارٹی بھٹو سے ہے بے نظیر سے ہے لیکن وہ تو چلے گئے لیکن پارٹی تو آج بھی ہے حکومت بھی ہے ان کی سندھ میں لیکن ساجد دیکھیں نا ان کی نسل تو ہیں محترمہ شہید بیندر بھٹو صاحبہ انہی بھٹو صاحب کی سابدہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج محترمہ کے سابدہ ہیں عمران خان صاحب کے بات کون ہے ان کا وہ بانی ایم کی ایم کی آپ نے بات کی ان کی سیاست کیوں ختم ہوئی کیوں پارٹی ایسی تیتر بھٹو ہوئی آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کا کیا حال ہوا ہے کہ ان کے کتنے دھڑے بنے کیوں ہوا کیونکہ ان کا کوئی خاندانی اس میں جو ہے سسٹم نہیں تھا ان کی نہ اولاد تھی نہ ان کے بھائی تھے نہ کوئی دیگر لوگ تھے اس کے بعد جس کے حد جو آیا اس نے سمیٹا اور اس کے بعد اس پارٹی کا بیڑا گرہ رکھے آپ کے سامنے ہی ہیں آپ بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بعد کچھ بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں دیکھیں اس وقت جو عوام ہے نا جو عوام ساجد وہ صرف عمران خان صاحب کے لئے کھڑی ہے وہ شاہ محمود قریشی یا دیگر جو لوگ اس سے پہلے جو ان کے انویسٹر تھے بھائی وہ سب چلے گا نا علیم خان اور دوسرے ان کے جو لوگ تھے چلے گا کیا ان کے جانے سے کیا ان کا ووٹ بینک کم ہوا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک مزید بڑا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز صرف عمران خان صاحب کو جانتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں اگر منس عمران خان صاحب ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے بالکل منس ہو جائے گی اور لگتا یہ یہ کہ اس وقت جو حالات جس طرح آپ بتا رہے ہیں حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی پاپولارٹی کا گراف نیچے آ رہا ہے تو اس نیچے آتے ہوئے گراف کو دیکھ کر ممکن ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں مذاکرات کر لیں دیکھیں ساجد بیکڈور تو آپ کوئی پتا ہے بیکڈور تو رابطے ہو رہے ہیں لیکن جیسا بھی لاہور کا چل رہا تھا کہ لاہور میں صدر پاکستان بھی پہنچے ہوئے ہیں چیف آف آرمی سٹاف بھی پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں بہت سی خبریں زیر گردش پہ تھی ہیں اس پہ میں نے ایک جو اور بھی بات کی تھی کہ جو چیف آف آرمی سٹاف وہ ظاہر سی بات ہے ریٹائر ہونے والے ہیں ٹھائیس تاریخ کو ٹھیک ہے وہ ان کی الویدائی ملاقات ہیں اگر وہ اتفاق سے وہ بھی اسی وقت لاہور میں موجود ہیں اور صدر پاکستان بھی جو ہے لاہور میں موجود ہیں عمران خان صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے یا صدر پاکستان عارف الوی تو راہ کوئی نہیں نکلتی نظر آرہی عمران خان صاحب کو جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں اب عمران خان صاحب کو ہر جگہ سے ایک آگیا عمران خان صاحب کو سب جگہ سے ہری جنڈی دکھا دی گئے کیونکہ عمران خان صاحب چیف آف آرمی سٹاف کی تائینہ سی جو بیک فوٹ پہ گئے یہ میری اس بات کا جواب ہے عمران خان صاحب نے کہا اب کسی کو بھی آرمی چیف بنائیں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو عمران خان صاحب جو ہے ان کی جو سیاست مجھے بہت پیچھے جاتی بھی نظر آرہی ہے عمران خان صاحب اپنے نظریے کے ساتھ اگر عمران خان صاحب کھڑے ہوتے نا عمران خان صاحب جب ان کی حکومت چلے گئی تھی ادم اعتماد کے ذریعے تو عمران خان صاحب کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیتا دیکھیں ساجد سیاست آپ کریں لیکن آپ ایسا بیش ناب ہوئیں کہ جو کام آج میں کر کے جاؤں گا کل مقاقوات عمل کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑے گا آپ نے ایک بتمیزی کے کلچر کو متعارف کرایا آپ ائرپورٹ پہ دوسری سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو چوڑاکو اور فلاں فلاں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی رد عمل کا سامنا ان کو کرنا پڑا عمران خان صاحب کی کہیں بھی سیاست میں آپ کو کہیں مچور نظر آئے عمران خان صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کا بھی ایک تجربہ ہے مجھے مجھے آج بھی یاد ہے اگر آپ نے مجھ پر وزن ڈالی دیا مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ وزیر آزم تھے عمران خان صاحب وزیر آزم تھے تو میں نے دیکھا کہ کسی ریاست کا وزیر آزم ایک اپنے سے کم عمر شخصیت اور شہیدوں کے وارث جو بلاول صاحب کی نقلیں اتارتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا تو بہت ساری سینئر پولیٹیشن اس وقت تنقید کی تھی ان کی اپنی قابلہ سے بھی تنقید آئی تھی کہ خان صاحب آپ کو یہ نقلیں نہیں اتارنی چاہیے آپ وزیر آزم ہیں ان کی سنجیدگی دیکھئے ان کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ سیاست ہے سیاست میں مار دوں گا لٹکا دوں گا زرزاری صاحب آپ میری بندوں کی پہلی وشش پر ہیں آپ دیکھیں نا یہ اب کون جی سیاست کر رہے ہیں بھائی اب سیاست کر رہے ہیں جس طرح سے ہر کسی کو ہم نے شہید بنا دیا اس طرح سے یہ انہوں نے اس کو جہاد کا نام دیا ہے یہ میری بات کو اب ادھر لے جائیے کہ جس طرح سے کہیں سے بھی کسی کا مارا گیا کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا کوئی مڈرہ والا مارا گیا کوئی کہیں مارا گیا کسی نے سو قتل گیا مارا گیا وہ شہید ہو گیا کسی نے کچھ کیا وہ شہید ہو گیا تو یہ جہاد کی مثال بھی اسی طرح سے اوہ بھائی جہاد تو ملک میں اگر آپ کے خلاف انارکی ہو رہی ہے دشمنوں خلاف جہاد ہوتا ہے اوہ بھائی پاکستان آزاد ہے آپ پاکستان کس سے آزاد کرانے آئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری افواج ہے پاکستان میں تینوں مسلح فواج کی بات کروں گا ہمارا دفاعی نظام ساجد اتنا مضبوط ہے میں ایک بات کروں گا یہ مجھے تھوڑی سی میری بات تھوڑی سی کمپلیٹ کرنے دیجئے گا ساجد دیکھیں ہمارا جو دفاعی نظام ہے ساجد ہمارا جو دفاعی سازو زمان ہے آپ اس پر پروگرام کریے جا کے دوسرے ممالک میں بھی آپ جا کے ان کو دفاعی سازو زمان دیکھیں اور ہمارا دفاعی سازو زمان بھی دیکھیں ہمارے فاجے پاکستان میں تینوں مسلح فواج کی بات کرتا ہوں ائر فورس نیوی اور پاک فواج کی ہمارے یہ جو لوگ جنگ لڑے ہیں ساجد آپ جا کے خالد کا دفاعی سازو زمان دیکھیں جس دفاعی سازو سمان سے لوگ جنگ لگا رہا ہے آپ ان کو سلام پیش کریں گے بھائی ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں پاک فوج ملک کا ستر فیصد بجٹ کھاتی ہے وہ بھائی ثابت کر دو آپ ثابت کر دو پاک فوج ستر فیصد بجٹ کھاتی ہے ساجد میں آپ کے پروڑام میں چیلنج کرتا ہوں میں ساہر پر چھوڑ دوں گا پاک فوج ستر فیصد بجٹ کھاتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں پاک فوج میں ستر فیصد بجٹ انجوائی کروائیں بھائی پاک فوج کا صرف بیس فیصد بجٹ ہے اچھا اس میں جو ہے ان کے جو ہمارے افواج پاکستان کے تینوں مستل افواج کی بات کروں کیونکہ ہم پاک فوج پاک فوج کرتے ہیں ہماری دو افواج اور بھی ہیں سر شہیدوں کی فیملیز ہیں سر ان کی آپ جو ریٹائر آپ کے جو افترانوں ملا ہیں آپ کی پینشن ہے بھی اس بیس فیصد میں اچھا آپ سیف مہرین ایک ٹینک کچھ ہلیکوپٹرز میں نام بتا رہا ہوں کوٹ کرتا ہوں آپ اس کو سرچ کریں آپ اس کی خالی کاؤس دیکھیں ہمارے پاکستان کے ٹوٹل بجٹ میں آپ ایک ٹینک بھی نہیں لے سکتے اچھا دوسرا ہمارے یہ پاک فوج کے جوان سردوں پر کھولی جیپوں میں لڑنا ہے ہمارے یہ آوامی نمائندے آوامی نمائندے آپ کے پاس ووٹ لے نا آئے ساجد ہمیں ووٹ دیجئے تو بھائی آپ کھولی جیپوں میں آو نا آپ کو بلیڈ پروف بمپروف گاڑیوں کی ضرورت کیوں پر گئی وہ بھائی ہمارا فوج کا جوان سردوں پر شہید ہو رہا ہے کھولی جیپوں میں اس میں کرنل جنرل بریگیڈیرز کے رنگ کے افسران بھی شہید ہوئے ابھی ہیلیکاپٹر آپ دیکھیں ہیں سہلاں متاثر ایڈ کی ہیلپ کرتے ہوئے بالا افسر ہمارے شہید ہو گئے دیکھیں میں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہوں گا کیونکہ ہم ایک صحافی ہیں ہم ایک عام بات کریں گے جنرل بات کریں گے تمام سیاسی جماعت کے میں لیڈروں کی بات کروں آپ لوگوں کو بلیڈ پروف گاڑیوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی ابھی کچھ دنوں پہلے میرے نظر سے خبر گزری میں اکبار میں پڑھ رہا تھا ایک سیاسی رہنما نے اپنی گاڑی کے بلیڈ پروف جو اس کی گاڑی ہے اس کے ٹائر چینج کر رہا بیس کروڑوں پہ اس نے ٹائر چینج کر رہا ہے اب آپ بتائیں آپ جو ہے ہمارے کردار ملک کے امیر حکمران تو آپ مجھے بتائیں یہ گاڑیوں کی بلیڈ پروف گاڑیوں کی ضرورت کس کو ہے آپ پھر ہماری نوجوان نسل کو اس فوج کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو ناکامی کی جو ایک سب سے بڑی وجہ ساجد میں سمجھتا ہوں نا وہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے ہمارے ایک ایسا ادارہ آپ کے تو شاید بیس بائیس پچیس تیس چالیس لاگ آپ کے کارکنان ہوں گے لیکن کروڑوں لوگ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے ان کے جذبات کو مجروع کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ آپ کے جو ریلی جلسوں میں پروڑام میں رہا ہے وہ آپ کے حمایت ہے کچھ آپ کے سائلنٹ سپورٹر بھی تھے جو گھر میں بیٹھ کے آپ کو سپورٹ کرتے تھے گھوٹ والے دن نکلتے تھے آپ کو ووٹ دیتے تھے لیکن آپ نے اپنا ووٹ بینک توڑا ہے آپ یقین کریں کہ اگر جیسے میں نے پچھلے آپ کے پروڑام میں میں نے بات کی تھی کہ اگر فولیٹ اور پر ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اکثریت حاصل کرے لیکن عمران خان صاحب کے اس بیانیے نے عمران خان کی سیاست کو اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو شدید نقصان پہنچایا ہے اس کے علاوہ آپ آپ پاک فوج کی بات کر رہے تھے میں پاک فوج کی بات اور بھی کروں گا کیونکہ جب آپ نے موقع دیا ہے آج مجھے موقع ملے اپنی پاک فوج کے لیے بولنے کا تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے کھل کے بولنے کا موقع دیا اس پاک فوج کے لیے سٹینڈنگ کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لائے جائے ساجد ہمارے جو میجر جو پوسٹ پہ آپ کے بھرتی ہوتے ہیں چالیس سال کی عمر میں اس میجر کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے اب آپ بتائیں چالیس سال کی عمر کا جو ریٹائر ہو رہا ہے آپ کا میجر وہ جوان ہوتا ہے اس کی باقی زندگی کیسے گزرے گی کیا آپ سمجھتے ہیں پینشن میں اس کو گزارہ ہو سکتا ہے ایک فوجی فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے لیکن وہ بھی کتنے لوگوں کو اکومدیٹ کرے گا کتنے لوگوں کو کرے گا تو ہمیں اس پہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنانے کی ضرورت ہے کہ پاک فوج کے ہمارے جو 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 خاص طور پر میجر رہنگ اور اس کے علاوہ دوسرے افسران بھی ہے جو جلدی چالیس سال کی عمر میں جو ہے کیپٹین اور میجر جو خاص طور پر چالیس سال کی عمر میں ریٹائر آتا ہے ان کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا ساجد ہماری حکومت کو تو سوچنا چاہیے بالکل سوچنا چاہیے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں تم سے ہے پاکستان ایوارڈ بزنس اکنومک سمیٹ سیزن فور کا نقاد ہم کرنے جا رہے ہیں دوہزار تئیس کا یہ بہت بڑا کراچی کا ایونٹ ہوگا جس میں تمام ہی انڈسٹریلس کو ہم ریکاگنائز کریں گے کہ تم سے ہے میشیت یہ تم سے ہے پاکستان زیجان آپ سیزن ون سے لے کے سیزن فور کا سفر میں چاہوں گا آپ کی زبانی کیسا رہا ہم انہیں کوشش کی کہ پوزیٹیو ایمیج پر ہم کام کریں اس مہنگائی کے دور میں ہم نے کوشش کی کہ ایسے لوگوں کو ہم ریکاگنائز کریں جن کو پہلے کسی نے نہیں کیا ہم ان کو بتائیں کہ یہ ملک آپ سے ہے آپ اس ملک کے لیے کچھ کریں ساجد سب سے پہلے تو کیونکہ نوجوان ہیں ہماری اصل یوت آپ ہیں والی یوت نہیں اور آپ لوگوں نہیں آگے چل کے ملک کی باگ دور سمال نہیں اور ہمیں آپ جیسے نوجوانوں پر فخر ہیں اچھا آپ کی سب سے ایوارڈ کی جو سب سے اچھی جو بات ہے نا آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شعبے کو نہیں پکڑا ہم آپ نے مختلف شعبہ ایجاب سے تعلق رکھنے لی شخصیات کو ان کی کارت کردگی پر ہم اور میرٹ پر ہم یہ نہیں کہ پسند نہ پسند کے بنیاد پر درکھوڑ آسین کیونکہ میں خود بھی حصہ رہا ہوں اس کا ہم ہم کیونکہ میرا بھی پتا ہے لوگوں کو کہ میں نے نہ کبھی کسی لیندین کر کے ایوارڈ لیے نہ دیئے بوسٹ دیا ہے بوسٹ ضرورت ہی سر تو وہ آپ کا بہت اچھا ایک پیغام ہے اچھا سی وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے اور آپ جیسے نوجوانوں کو سرہا جاتا ہے یقیناً آپ جیسے لوگ ہی ہیں جو پاکستان کا نام جو ہے ملک بر میں روشن کرتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں آپ نے دیگر شعبے کے لوگ میں پرنٹ میڈیا میں آپ کا بھی بڑا حصہ ہے سر ریلی اپریشیئرڈ میں آپ کو کرنا ہے زیشان بھئی اور میں چاہوں گا کہ اس اس لحے ایسے ہی چلتا رہے کیا کس پیغام آستے سیزن فور کو کیسا ہوتے میں دیکھ رہے ہیں یقیناً ساجد میری بہت ساری دعا ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تین پروگرام تو سوپر سوپر ہٹ تھے لیکن آپ کا سیزن فور سارے ریکارڈ توڑنے ہیں سارے ریکارڈ توڑ چکا ہے آنے سے پہلے توڑ چکا ہے ماشاءاللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جو آپ کے جو مقاصد ہیں اس میں کامیاب کریں اور خاص طور پر جو حاسدین ہیں نا ان کے حسد سے آپ کو محفوظ رکھیں کیونکہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں ساجد اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے قد سے بڑا کام جو کرتا ہے تو پھر یہ سوسائیٹی اسے حسد کرنے لگ جاتی ہے ساجد بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے خلاف بات نہیں ہوگی تو آپ کو پتا کیسے چلے گا بات نہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کی بات ہوتی ہے آپ تو بلکہ خوش ہوں جتنی زیادہ آپ کے خلاف بات ہوں آپ بولیں آپ اتنے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں تنقید کرنے والے جو کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف آپ کے خلاف تنقید ہی کر سکتے ہیں اور آپ تو اپنے محنت سے اور اپنی لگن سے اور اپنے عمل سے آپ یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کسی کی چاپلوسی کر کے یا نہ کسی کی لابی میں ہیں نہ کسی کی گروپنگ میں ہیں آپ خالص تن میرٹ پر آپ جو جو ایوارڈ دے رہے ہیں تو میری بہت ساری دعائیں ہیں اور میرا بھرپور صاحب بھی ہے ایک ازنا سا میں ایک چھوٹا سا ایک رپورٹ ہوں میڈیا انڈسٹری کے لیے بھی ہمارے دس ایوارڈ ہوتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں جس میں آپ بھی ریکنگائز ہیں میں چاہوں گا کہ اس میں آپ ہماری ضرور ہیلپ کریں کہ میڈیا میں ہم ایسے لوگوں کو ریکنگائز کریں جو ڈیزرف کرتے ہیں جنہوں نے تقریباً اپنی زندگیاں دے دی ہیں اس فیلڈ کو لیکن کبھی انہوں نے کسی نے نا معاشرے نے ان کو پیچھے دھکیل دیا ساجد اگر آپ صافیوں کی بات کریں گے نا صافیوں کے کیا برے حالات ہیں یہاں ایسوسیشن بنتی ہیں فنڈس آتے ہیں بندر بانٹ ہو جاتی ہے یہ آپ نیا پینڈور کو کھلیں گے تو سمجھیں آپ میرے ضخم ادیڑیں گے اس پہ میں کوئی سخت بات کر دوں گا یہاں ہمارا کوئی رپورٹر کوئی صافی کوئی ضخمی ہو جائے کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو مالکان کو اس سے کوئی سروکار نہیں میں تو تھوڑی طرف بات کرنے لگوں تو یہاں ہمارے کوئی صافی ایسے بیچاروں کے پاس اپنی کنوینس بھی نہیں ہیں وہ بیچارے دوسروں سے لفٹ لے کے جاتے ہیں پرنٹ میڈیا کو تو اتنا برا حال ہے ساجد کہ مت پوچھئے پرنٹ میڈیا تو آپ کا تقریباً زوال پذیر ہو چکا ہے اور آپ الیکٹرونک میڈیا کا بھی جو حال ہے چند مالکان ہیں جیسے آپ کے وینس ٹی وی ہے ان کے مالکان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے کیونکہ زیادہ میں ایک کراچی یونین آف جنرلیس ورکرز کا جو میں جنرل سیکٹری بھی ہوں تو ہمارا پاس تو تمامی لوگ آتے ہیں تو تمام جو آپ کے چینل کے مالکان ہوتے ہیں ان کی ریپورٹیشن ہمارا پاتی ہے تو ماشاءاللہ سے آپ کے وینس ٹی وی کے جو آپ کے مالکان ہیں ان کی ایک بہت اچھی ہمارا پاتے کے ریپورٹ ہے کیونکہ اپنے ورکرز کو خوش رکتے ہیں اور یہی ہونا چاہیے دیکھیں آپ کا ورکر جو آپ کے لئے دن رات ایک کرتا ہے محنت کرتا ہے اگر وہی خوش نہیں ہے تو وہ کہاں جائے گا ساجد آپ مجھے بتائیے نا آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں آپ اگر یہ پروگرام کر رہے ہیں اگر آج آپ اس چینل کو اٹھا رہے ہیں اور آپ محنت کر بھی رہے ہیں آپ کی محنت نظر بھی آ رہی ہے لیکن اگر آپ کو اس محنت کا اگر آپ کو معافظہ نہ ملے تو کیونکہ سب کے بچے ہیں سب کے فیملی ہے سب کے پیٹ لگاوا ہے شاید اگر پیٹ نہ ہوتا تو ہر انسان کمپرومائز کر لیتا ہے کیونکہ پیٹ کی آگ ایسی آگیا ساجد اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا شاید تن پہ ڈھاپنے کے لیے کپڑا تو ایک آپ زندگی پر چلا سکتا ہے لیکن پیٹ کو روٹی ہر حال میں چاہیے تو ہماری میڈیا انڈسٹری جو ہے تباہلی کا شکار ہے اور ایسے میں آپ نے ہمارے جو ہے میڈیا کے دوستوں کو بھی آپ نے جو ہے پہلے بھی آپ نے ایوارٹ سے نوازا ہے اور آگے بھی آپ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں تو صرف آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا ساجد آپ کی بھی بڑی گہری نظر رہتی ہے آپ بھی بلکل واقف ہیں بہت سے ہمارے ایسے جنرلس سے ایسے ورکر سے جو بہت زیادہ محنت تو کر رہے ہیں ہماری ٹیم کی ہلپ کرنی ہے آپ نے کچھ نام دینے ہیں میری نظر میں یہ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں انشاءاللہ ساجد انشاءاللہ میرے پاس جو نام ہیں جو میری نظر میں ہیں جو محنتی ہیں جن کو آج تک کسی بھی پلیٹ فارم پر اور کسی بھی سطح پر ان کو سرہا نہیں گیا تو میں انشاءاللہ ان کے نام آپ کو ضرور دوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے ان کو اپنے پروگرام میں ان کی پذیرہ ہی ہوگی ہم ان کو پر شو میں بلائیں گے بہت شکریہ آپ کا زیشان اسی امید کے ساتھ کہ میرا بکشاہ تو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقہ دوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ